السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ کے ساتھ کچھوری کی ریسپی لہوری چنے اور مسالہ ٹی کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو آپ نے ایک پاؤ چنے لے لینا ہے اور ان کو رات پر بھگو لینا ہے اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا ڈال کے ایک چٹکی اسے بوائل کر لینا ہے اب ہم کچھوری کی ڈو پرپیئر کر لیں گے اس کے لیے ہم نے ایک کپ میدہ لینا ہے اس میں ایک چمچ سوجی ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے آدھا چمچ اس میں کلونجی ڈالنی ہے ساتھ ہی آدھا چمچ اچوائن اور سالٹ نمک ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کرنے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ڈو بنا لینا ہے اور ڈو تھوڑی سی آپ نے ہارٹ رکھنی ہے کیونکہ یہ آدھے گھنٹے بعد جب ہم اسے ریسپ دیں گے اس کے بعد کچھوری کی لیرنگ کرنے کے لیے ہمیں ایک پیسٹ بنانا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ میدہ لینا ہے اور دو چمچ آپ نے گھی کے ڈال بیننا ہے اب یہاں چائے بھی بنانی رکھتی ہے ساتھ ہی ساتھ لہوری چکر چنے بنا لیتے ہیں اس کے لیے دو کپ آئل لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے ایک ٹیبل سپون ادھرک کا اب اسے بھون لینا ہے لیکن آپ نے براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ایک کپ ایڈ کر لینا ہے اب اسے بھی اچھے سے پکا لینا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اب ہم اس میں کانڈیمنٹس مسالے ایڈ کریں گے جس میں نمک ڈالا ہے نمک اس میں آدھا چمچ جائے گا لال میرچ کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون جائے گا اجوائن ایک چوتھائی چمچ ہلدی بھی ایک چوتھائی چمچ سومپ بھی ایک چوتھائی چمچ اور زیرہ یا زیرہ پاورڈر آپ ڈال سکتے ہیں وہ آدھا چمچ ڈال دیں اب انہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے بس آپ چمچ چلاتے رہیں دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ جو آپ نے مسالہ جات ایڈ کی ہیں یہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے آئل میں اب یہاں جو مسالہ ٹی تھی اس میں سومپ ڈالی تھی اب جب ساری چیزیں اچھے سے کک ہو جائیں اور دہی کا پانی خوشک ہونے لگے تب آپ اس میں تین کپ بوائل چنے ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی چنوں کا تھوڑا سا پانی جو بوائل کی چنے تھے ان کا پانی ہوگا وہ بھی آپ نے تھوڑا سا ایڈ کر لینا ہے دوبارہ سے اسے کک کرنا ہے کہ آئل اوپر آنے لگے اس کے بعد بھی ہم اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ نے آدھا چمچ یا چوتھائی چمچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کٹی کی لال میچ ایڈ کرنی ہے اور ایک دار چینی کی سٹک ایڈ کر دیں آپ چاہیں تو ان مسالوں کو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں بس چمچ چلاتے رہیں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے کک ہو جائیں ان کا فلیور چنوں میں آج ہے اب چنوں کے ساتھ ہماری چائے بھی اچھے سے کک ہو رہی ہے چائے اپنی ٹیسٹ کے مطابق سب بناتے ہیں باقی مسالہ ٹیکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں کیا ڈالا تھا اب چنوں میں جو تھا وہ آدھا چمچ کٹی کی سوکھی دنیا بھی ڈال دی تھی اب آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ڈو کو چیک کر لینا ہے وہ جب سوٹ ہو جائے تب آپ اسے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر کے چھوٹی چھوٹی بولز بنا لیں اوئل کو گرم کرنا رکھ دیں اب آپ تیر لیں کہ کچوری کی لیرنگ کیسے کرنی ہے جو تین ہم نے بولز بنائی تھی ان کو آپ نے بیل لینا ہے روٹی کی طرح اور آپ نے اوئل لگا کے بیل لینا ہے اب ہم نے لیرز بنا لینی ہے اس کے لئے پہلی والی چھپاتی لینی ہے اس کے اوپر جو ہم نے پیسز بنائی تھا گھی اور میدے کا گول لگانا ہے پھر اس کے اوپر دوسری چھپاتی رکھنی ہے اس کے بعد یہی پروسس ریپیٹ کرنی ہے اور یہ ہمارے پاس تین لیرز پراتھا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد بس آپ نے اسے راؤنڈ فولڈنگ کر دینی ہے بس اسے تقریباً رول کی طرح بنا لینے اس کے بعد پین ویل کی فور میں آپ اسے ریپنگ کر دیں اس کے لپیٹ دیں اس کے بعد آپ نے ایک ایک انچ کے ٹکڑے کاٹ لینے ہیں اب ان ٹکڑوں کو ہاتھوں سے ہی آپ نے فلیٹ کر لینے ہیں اور آئل سے کرنے ہیں میدہ نہیں لگانا ورنہ یہ جو لیرز ہیں یہ ساری خراب ہو جائیں گی بس آپ نے ان کچھوریوں کو پری ہٹ آئل میں فرائی کر لینے ہیں اور ہلکی آنچ پہ کرنے ہیں ورنہ یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے جلدی سے براؤن ہو جائیں گی اور کوک ہو جائیں گی اب بس یہ لو فلیم پہ فرائی ہوتی رہیں گی تو اس طرح جو چنے ہم نے بنا لیا تھے اس کو آپ نے آدھا چمچ گرہ مسالہ پاورڈر ایٹ کر کے دم پہ رکھ لینے ہیں اس کے بعد یہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہوں گی دیکھ لیں کہ ایک سائیڈ پہ لائٹ گولڈن ڈراؤن کلر آ چکے ہیں اب دوسری سائیڈ پہ کوک کرنا رکھتے ہیں تو اب آپ ان کی لیڈنگ بھی چیک کر لیں کہ کتنے اچھے طریقے سے آئی ہے اور یہاں پہ چنے بھی سرف کر لی ہیں ہماری مسالہ چائے بھی ریڈی ہے اب یہ آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیئیں کہ یہ کتنے کرنچی ہیں اب ہم اس کی جو چنہ چارٹ ہوتی ہے سموسہ چارٹ جو آپ کھاتے ہیں بس اس میں فیلنگ نہیں ہوں گی تو آپ نے پاپٹی لے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے چنے ڈال لینے ہیں اور دہی ڈال لینی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پاپٹی چنہ چارٹ بھی ریڈی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کو پسند آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو بھی سبسرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ